ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل فیکٹ ایم وائی کے پر اور میں آپ کو بہت خوبصورت عمارت تاج محل کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی خوبصورتی بدیشو تک ہے اور اسے روز لوگ کتنے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں کتنے پیٹک اسے دیکھنے آتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ تاج محل شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا اور یہ ایک پیار کی نشانی بھی کہلاتی ہے اور یہ انڈیا کے اتر پردیش کے آگرہ شہر میں ستھی تھا اور یہ سی ہن ونڈرس ہو دا ورلڈ میں سے بھی ایک ہے تو چلی بینہ کسی دیری کے ہم ٹویل رینڈم فیکٹس آباوٹ تاج محل کرتے ہیں شروع فیکٹ نمبر ون اس کا نرمان 1632 میں شروع ہوا تھا اور 1653 میں تاج محل بن کے ختم ہوا تھا اس طرح اسے 23 سال لگے بننے میں اور انڈیا کے علاوہ اس میں ترکی اور فرانس کے بھی مجدور شامل تھے فیکٹ نمبر ٹو تاج محل کے ہر کونے میں جو مینارے بنائے گئی ہیں وہ فورٹی ون پوائنٹ سکس میٹر اونچی ہے اور چاروں میناروں کو باہر کی طرف جھکا دیا گیا تاکہ بھکم جیسے آبدہ آئے تو یہ باہر کی طرف گرے مقبرے کی طرف نہ گرے اور یہ مقبرے کو سنتولن بھی دیتی ہے فیکٹ نمبر تھری دوسرا ویشیو جو بارت اور پاکستان کے بچ میں 1971 ہوا تھا اس میں بانس کا گھیرہ بنا کر گمبت کو ہرے رنگ کی چادر سے ڈھک دیا گیا تھا تاکہ یہ دشمنوں کی نظر سے بچ سکے فیکٹ نمبر فور آپ کو یہ تو پتا ہوا کہ تاج محل یمنا ندی کے کنارے استید ہے لیکن تاج محل کا آدھار جو ہے وہ لکڑی پر بنا ہوا ہے اسے مضبوط بنائے رکھنے کے لیے نمی کی آشکتہ ہوتی ہے وہ نمی جو ہے وہ یمنا ندی ہی تاج محل کی لکڑیوں کو دیتی ہے مضبوط بنائے رکھنے کے لیے فیکٹ نمبر فائف آپ کو پتا ہے شاہ جہاں کالا تاج محل بھی بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھ سکے لیکن اس کے بیٹے اورنگزیب نے جب اس سے قید کر لیا تو اس کا یہ سپنا ہی رہ گیا فیکٹ نمبر سیکس یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیوی کا مقبر ہے اسے تاج محل کی کوپی کیڑ بھی کھا جاتا ہے کئی لوگ تو اسے مینی تاج بھی کہتے ہیں یہ بیوی کا مقبر ہے سیم اسی کے طرح دیکھنے والا فیکٹ نمبر سیکس یہ جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ اورنگا بات کے ایک مزدور نے اپنی بیوی کے یاد میں بناوایا تھا ایک تاج محل کی نقل بنوانا چاہتا تھا لیکن اپنی گریبی کے قارن یہ اسے پورا نہیں کر پا ہے فیکٹ نمبر ایڈ جو تاج محل کے راستوں پر جانے والے فوارے لگے ہیں یہ کسی پائپ سے نہیں جڑے ہوئے ہیں ہر فوارے کے نیچے ایک تامبے کا ٹینک لگوایا گیا ہے جسے پانی سے بھرا جاتا ہے اور پریشر لگنے پر یہ ایک ساتھ پانی چھوڑتے ہیں فیکٹ نمبر نائن شاید آپ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ تاج محل کو اٹھائیس طرح کے بیش کمتی پتھر سے بنوایا گیا تھا یہ کئی دیشوں سے منگوایا گئے تھے یہ سارے پتھر انہیں انگریزوں نے نکال لیا تھا فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ کو پتا ہے تاج محل کا رنگ بدلتا ہے صوبہ دیکھنے پر گلاوی رات کو دیکھنے پر دودیہ سفید اور چاندنی رات کو یہ سنہرہ دکھائی پڑتا ہے لیکن بڑھتے پردوشن کارن اس کا رنگ ہلکل کا پیلا بھی پڑنے لگا ہے فیکٹ نمبر ٹیون کیا آپ کو تاج محل کی اونچائی کا اندازہ یہ پانچ فٹ کتو منار سے اونچا ہے فیکٹ نمبر ٹوائل تاج محل کو ہر سال چالیس لاکھ لوگ دیکھنا دیں جس میں سے ستر پرتیشت لوگ بھارتیے ہوتے ہیں تو یہ تھے کچھ بارہ رینڈم فیکٹس تاج محل کے اور اگر آپ نے میری ویڈیو لاس تک دیکھی تو میں آپ کو دو بونس فیکٹس بتاؤں گا تاج محل کے بارے میں بونس فیکٹ ون آپ کو پتا ہے تاج محل کے نرمان میں بائیس ہزار سے زیادہ مجدوروں نے کام کیا تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا ہے اس میں فرانس اور ترکی کے بھی مجدورتے ہزار ہاتھیوں کی بھی مدد لی گئی تھی بونس فیکٹ ٹو اس سمیں تاج محل کو بنانے میں تری پوائنٹ ٹو کروڑ روپیز خرچ ہوئے تھے اگر آج بنوائے جائے تاج محل تو سات ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے تو یہ تھے کچھ امیزنگ فیکٹس تاج محل کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل فیکٹ ایم وائ کو کوئی سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا اور مجھے فولو کریے انسٹاگرام